اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر صدیق آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیڈیل پاکستان پنجاب گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے نون لیگ نے اقدام اٹھایا تھا کہ نو بجے مارکٹیں بند کر دی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ الیکٹری سیٹی سیو کی جا سکے اس ٹیم گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اقدام ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو کیا لوگ اس سے ایفیکٹ نہیں ہو رہے یا ہو رہے ہیں کیا یہ عوام کے حق میں ہے ف ٹائمنگ آپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو سر ہے مگر ڈسٹرپ خالی ڈسٹرپ سے تو کچھ نہیں بنتا بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا سر جی کسٹمر ایکچلی نکلتا ہے ساتھ آٹھ بے کے بعد ٹھیک ہے اس دوران لائٹ چلی جاتی ہے لائٹ چلے کے بعد کسٹمر کا ڈیل کریں ایک دو تو وہ آجاتے ہیں دکانے بند کریں یا ویسی پریشر کا پڑ جاتا ہے کہ دکانے بند کریں مجبوراں بیٹھیں میں بجن جب آئے گا باہر کوئی پلیس والے تو بند کر کر دیں گا مجبوراں کیا کر سکتے ہیں کل آیا کوئی آہ کل نہیں آیا ویسے آگے چکر لگا جاتے ہیں باسٹم وہ بھی شرافت کا مزارہ کر دیتے ہیں کہ یا چلو کوئی بادنی قریب بندیاں کام کر لیں ادربائی تو وہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی وہ سیل وغیرہ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ تو اب چینج ہو چکی ہے یہ نون لکھا اقدام تھا الیکٹری سیٹی سیو کرنے کے لیے تو اب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے اب تک کیوں نہیں یہ ٹائمنگ چینج کی سر جی یہ تو فیڈل گورنمنٹ کو پتا ہوں نہیں چاہی یہاں سبائی گورنمنٹ کو پتا ہوں نہیں چاہی کہ کیوں نہیں کی برحال ہم لوگ بہت تنگ ہیں سر آپ لوگ نے معاملہ ہائی لیٹ کیا یہ پلیٹ فارم ہے فیس بوک وغیرہ ٹویٹر وغیرہ اس کے اوپر ہم لوگ اٹھاتے ہیں مگر شنوائی کہاں ہوتی ہے بجن یہ تو کوئی موتبر حضرات جو ہیں وہ اٹھوائیں گے تو پھر ہی ان کی کینلی آپ کے چینل سے اگر جاتی ہے انتاقباز تو کینلی آپ پوچھا دیں انتاقباز کے بجن قریب مار رہا ہے کم از کم کچھ نہیں تو ہمیں کاروبار تو کرنے دیں یار تو کہاں ہماری رینٹ ہمارے اور یہ سیمینگ کر رہے ہیں کہاں سیمینگ ہو رہی ہے لائٹ تو اسی طرح ہی جا رہی ہے جیسے پہلے جا رہی تھی ہماری سو آٹھ پہ جاتی ہے راٹ سوانوے واپس آتی ہے ڈائیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا بجلی کے بلوں پہ بھی کوئی فیکٹ بلوں کے پیوتور تو آپ کو پتا ہے بجن کمر تو ٹیکس ڈالتی ہیں بل تو ابھی ہمارے گھر کے آئیں گے تو پتا چلے گا کامس کا منیمم جو آئیڈیا ہے تو کسے ساتھ زار پر ایکسٹرہ ٹیکس لگ کے آئے گا گا گورنمنٹ نے ابھی تک نو بجے والا ٹائ جو گھر سے نکلتا ہے آفیس والے بندے ہیں وہ جاتے ہیں وہ پانچ بجے چھوٹی ہوتی ہے گھر آتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں اسمان نے نکلنے نکلتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے ٹرافک میں فس گئے ہیں اور جو ان سے دکانے بند ہو گئے گورنمنٹ کی یہ بھی سجیشن ہے کہ آپ لوگ ڈے کا یوٹلائز کر لیں صبح ارلی آجائے کریں صبح دس بجے آتے ہیں گیارہ بارہ ایک بجے آرام سے گیارہ بارہ ایک بجے آئیں گے تو پیری کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ ب نکلتا ہے شام کے ٹائم ہے ساتھ بجے کے بعد آٹھ بجے کے بعد نکلتا ہے نکلنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم نے گیارہ بارہ بجے آنے کسٹمر کا بھی مائنڈ ویسے ہی ہے کہ اتنے بجے کھلنے ہم نے جانا ہی تب ہے تو اگر ہم ارلی ڈے شروع کر دیں اور پھر شام کے ٹائم بند کر دیں تو لوڈ شیڈنگ ہے ویسے گرمی ہے کسٹمر نکلتے نہیں باہر کسٹمر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ رات کو جو ڈھانڈ ہو جائے گی اس ٹائم نکلیں گے باہر نکلیں گے گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے پنجاب گورنمنٹ یہ نونلی کا اقدام تھا اب تک آپ لوگوں نے معاملہ اٹھایا ہے یا گورنمنٹ نے اب تک کیوں نہیں چینج کیا نہیں ابھی تو ڈھر جاتے ہیں پولا سالے آتے ہیں ڈھر کے بھاگ جاتے ہیں ہم تو آپ لوگوں نے معاملہ ہائی لیٹ نہیں کیا کوئی احتجاج کیا یا آپ کی یونین نے کوئی اقدام اٹھایا نہیں کوئی احتجاج نہیں آیا نہ کوئی کہتے ہیں بڑے جو ہمارے تاج ڈھر برادریہ بڑی جو صدر ہیں یونین کے صدر ہیں انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو چھوٹا تاجر تو ایسے ڈھر کے گھر بھاگ جاتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام گورنمنٹ نے جو نو بجے کا ٹائم سٹیل ابھی تک رکھا ہوا ہے کیا اسے کاروبار میں فرق پڑا ہے بہت فرق ہے زیادہ بات ہے اس وقت ہی کسٹمر کا نکلنے کا رجان ہے تو اس میں ٹائمینگ کلوز ہو جاتی ہے کام ختم ہو جاتا یا پلیس آ جاتی ہے کہ کام بند کریں اس وجہ سے ہمیں مجبوراً پھر دکانے بند کرنی پڑتی ہیں تو کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں چاہ رہی پولیس ہے نہیں نہیں سیٹنگ کا وہی چکر نہیں ہے زیادہ بات ہے اگر ہم دکانے بند کر دیں گے تو اس کے بعد کسٹمر بیسی ختم ہو جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے کہ یار یہ زیادہ بات مارکر بندے صبح کے لے لیں گے لیک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ سیٹنگ کی ہوئی ہے پولیس کے ساتھ اور ڈبل سٹینڈر چاہ رہا ہے کہ کس کوئی کھول لیتا ہے دکان اور کچھ لوگ بند کرتے ہیں ایسا کوئی معاملہ یہاں پہ ہے نہیں ایسا میرے علمے نہیں ہے لیکن میں بھی ہو سکتا لیکن میرے علمے ایسی بات نہیں ہے بھائی جان اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا آپ شاپنگ کر رہے ہیں جی بھائی اچھا تو کیا ڈسٹربنس ہے اس کو آپ کو سوٹ کر رہا ہے ٹائم نو بجے کا جو شاپس بند ہو جاتی ہیں بھائی نو بجے کو دیکھو ہم بہت تنگی ہو رہی ہے اب کام جو کام کرنے ہولا انسان ہے اس کو اگر نو دس بجے چھٹی ملتی ہے تو اگر وہ بائی روٹنگ کے لیے نکلتا ہے آخر کارہ نو دس بجے آئے گا کوئی چیز لینے گھر کی تو دکانے آگے سے بند ملے گی وہ تو تنگی ہوگا نا لیکن بندہ نہیں ہے سب کی روزی ہے سب کو ان کو چاہیے کم سے کم گیارہ کو بے تک کا ٹائم رکھیں یا دس بے تک کا رکھ ملے یہ بہت ریزینے بل ٹائم ہے ٹائم تو اس وقت رکھا جائے نا کہ اگر واقعی کوئی ایفیکٹ پائڑا ہو لیکٹری سیٹی سیف کر کے یا تو پھر تو چلو گیارہ بجے کر دیں اگر فرق ہی کوئی نہیں پیڑا تو پھر کھول نہیں دینی چاہیے بجن کھول نہیں چاہیے اس ٹائم آپ کوئی بھی چیز لینے جائیں جو اس ٹائم پندرہ ہزار پی کا سیٹ تھا نا وہ پچیس ہزار پی کا ہوا ہوا ہے دس ہزار پی کا فرق آیا ہوا ہے اب گریب بندہ وہ کیا کرے گورنمنٹ اب چینج ہو گئی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ کو اس معاملے میں کچھ سوچنا تھی گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے بجن ویسے عمران خان کو جانا چاہیے جو نون لیک ہے وہ نون لیک بہتر تھا ان میں یہ تھا کہ گریب بندہ بھی خوش تھا یہ نون لیک کا ایک نظام ہے جن کو آپ گھنٹے سر ہو رہے ہیں نہیں نہیں وہ بہتر ہے نون لیک اب دیکھیں آپ یہ چیز سارا نظام ہے یہ عمران خان کی سنسلے سے سارا چل رہا ہے نون لیک نے تو نہیں پہلے نا لوگڈاون پہ یہ سارا نظام ڈالا تھا عمران خان کے تھرو یہ سارا نظام ڈالا ہے وہاں سے اب آستہ آستہ ہی سارا کچھ ہے ہم خوش ہیں بارہ نون لیک سے نون لیک کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے یہ کتام اٹھا تھا بجلی کو سیف کرنے کے لئے اب گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے پنجاب کی تو کیا آپ دیکھتے ہیں آپ کے ڈسین اب تک چینج ہو جانا چاہیے تھا یا آپ لوگوں نے معاملہ ہائی لائٹ ہی نہیں کیا نہیں اپنا چینج نہ تو ابھی تک پہلے چینج آئی تھی نہ ابھی کوئی چینج آ رہی ہے دیکھ رہا ہے کہ کب تک یہ چینج آئے گی معاملہ کو ہائی لائٹ کہ تمام لوگ تو احتجاج کر رہے ہیں چیز کے مطلبے کہ یہ لائٹ کے مطلبے کہ یہ پی ٹی آئی والی چینج کی بات نہیں کہہ رہا ہے میں ٹائمنگ چینج نو بجے والا مسئلہ یہ اس کی بات میرے خیال میں تو یہ بہتری ہے کہ سات بچے آٹھ بچے مارکٹس بند ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ٹائم سے گھر پہنچیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا پروپرلی کام اپنے ٹائم پہ آئیں اور ٹائم پہ جائیں اس مطابق جو ہیں اپنے سارے کام کریں ہم لوگ تو جانا وہ لیٹ کے آدھی ہیں لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ جانے کے آدھی بنے ہوئے تو بہتر تو یہ ہے کہ ٹائم سے مارکٹ کھلے اور ٹائم سے مارکٹ بند ہو آپ کی کیا سجیشن ہے ٹائمنگ کی ٹائمنگ کے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے تو آٹھ بجے ویسے مارکٹیں بند ہو جانے چاہیے صبح آپ ارلی جتنا یعنی وہ تو ہر کسی کے اپنے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے نویت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آٹھ بجے نو بجے لوگ اپنے کاموں پر آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا موبائلوں کا کاروبار شام کو ہوتا ہے کیونکہ لوگ سارے جوب کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں پانچ بجے ان کی جوب آف ہوتی ہے پانچ بجے جوب آف ہونے کے بعد وہ گھر جاتے ہیں تیار ہوتے ہیں ساتھ آٹھ بجے وہ کہتے ہیں کوئی کام چیزیں پر چیز کرتے ہیں جب شام کو ہم لوگوں کا بزنس اور رات کو نو بجے بند اور اس میں بھی بہت گندہ کانون ہے ہمارے ملک میں بہت گندہ کانون ہے آدھے کھلے میں آدھے بند ہیں جو وقت کے پابند ہیں وہ بند ہیں جو پولیس والوں سے آئے دو چار سو لے گئے ان کی دکانے کھلیں آپ رات کو نو بجے کے بعد ہیں میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں رات کے گیارہ بجے بھی آئے آپ کو پانچ چھے دکانے کھلی ملیں گی تو یہ کوئی رول تو نہیں نا گورنمنٹ یا تو سکتی کریں سب کے لیے کریں نہ کریں تو پھر کسی کے لیے نہ کریں آپ نے کوئی سیٹنگ سوٹنگ کی ہوئی نہیں نہیں جی نو بجے سوہ نو بجے بند کر کے ہم چلے جاتے ہیں پولیس ہم بات دو چار سو کی نہیں ہے وہ بیستی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اچھا گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے یہ نون لی کا اقدام تھا ایلیکٹرسٹی کو سیو کرنے کے لیے بجلی بچانے کے لیے اب پنجاب گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے اب تک کیوں نہیں تبدیلی ہوئی اس ٹائم کی یا آپ لوگوں نے اس معاملے کو کیوں نہیں ہائیلیٹ کیا ابھی حکومت میں بیٹھ رہے ہیں ابھی وزیر بیٹھیں گے آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز کے لیے گاڑی بھی نہیں بندہ خریدتا ہے جانت کو رننگ کی ضرورت ہوتی ہے ابھی یہ بیٹھیں گے اقدامات کریں گے پھر جا کے کوئی پروسیزر آگے چلے گا ایک دم تو کوئی بھی نہیں کرتا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ چینج کر دے کی ٹائم دوبارہ نو کو خطر بلکل امید ہے ویسے بھی گورنمنٹ کا ایک اگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے سولہ تاریخ کا سولہ اگست کے بعد تو ویسے بھی روٹین میں آ جانا ہے بھائی نو بجے دکانے بند ہو جاتی ہیں سیٹنگ سوٹنگ کی بھی پولس سے بند کر دیتے ہو تو کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان تو ساروں کا ہو رہا ہے بھائی پہلے ٹائم ہوتا تھا بارہ بجے تک کام ہوتا تھا اب کوئی کام نہیں پولیس آتی ہی دکانے بند کروا دیتی ہے یہاں بھائی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیٹنگ کی بھی اور گیارہ گیارہ بے تک بیٹھے رہتے ہیں کوئی کوئی سیٹنگ ہو گیارہ نہیں کی ہوئی کسی نے بھی کچھ نہیں کیا ہوا دکانے بند ہو جائے تو گورنمنٹ تو چینج ہو گئی ہے تو ٹائم کیوں نہیں ابھی تک چینج ہوا یہ تو اب ان کو پتہ ہے ان کو کرنا چاہیے نا ٹائم چینج آپ لوگوں نے معاملہ نہیں اٹھایا کوئی شور شراب ہے کہ ٹائم چینج کر رہے ہیں نو بجے تو بہت جلدی ہے اٹھانا تو چاہیے ویسے اچھا بتائیں یہ جو نو بجے بزار بند ہو رہے ہیں اس کا کیا فائدہ نقصان ہے فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا نقصان ہی ہو رہا ہے مشیت ہی تباہ ہو رہی ہے نہ کوئی بل تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار پہلے آتے تھے اب دس دس ہزار بیس بیس ہزار بل آ رہے ہیں ساتھ ٹیکس بھی پانچ پانچ ہزار ساتھ ٹیکس لگ کے آ رہے ہیں گورنمنٹ نے تو یہ ایک دام بجلی ہی سیف کرنے کے لئے کیا تھا نا نون لگ نے تو بجلی تو سیف ہو نہیں رہی رات کو پانچ پانچ دس دس بار لائٹ جاتی ڈسٹرب ہوتے ہیں جرنیٹر چلا ہو یو پی ایس چلا ہو اس سے تو گزارہ نہیں ہوتا اچھا گورنمنٹ تو اب چینج ہو گئی ہے نون لی کا اقدام تھا یہ تو آپ لوگوں نے کوئی معاملہ اٹھایا نہیں ہے معاملے تو اٹھایا ہے اتجاج کی ہے سب کچھ کیا لیکن اس پہ ردو عمل کچھ بھی نہیں ہوتا نئی گورنمنٹ کی بات کرو جو پرویدلائی کیا ابھی تو فیلال کوئی فرق نہیں فیل ہو رہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ناٹ نو بے ٹھیک ہے وہ چھٹی ہوتی ہے کھانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے دکانے بند ہو جاتی ہیں اور مسئلہ بن جاتے ہیں کھانے کے تو ویسے پہلے ٹائم ٹھیک ہے تو یارہ بارہ بہتا ہے ویسے ٹائم ہوتا ہے پہلے بھی ویسے یہ ٹائم ہونا چاہیے آپ بھائیاں تو یہاں سناٹے ملے سناٹے ہیں یہ ہم کھانا نکلے بار نکلے کوئی ریٹی والا کوئی کوئی نظر آ رہا ہے زیادہ تو نہیں ہے دکانے ہو ٹھیک ہے تو ویسے یہ ٹائم ٹھیک تو نہیں ہے کرنا چاہیے ان کو جو بھی سوچنا چاہیے مزید دلچس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں